دوستو اپنے یوٹیوب چینل پیجن ماسٹر میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں پچھلے دنوں بہت سے دوستوں نے اسرار کیا کہ کبوتر کے پر کے بارے میں جو معلومات مجھے حاصل ہیں انہیں شیئر کروں تو آج کی اس ویڈیو میں ہمارا موضوع کبوتر کا پر ہوگا کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو آسمان میں کافی بلندی پہ جا کے پرواز کرتا ہے اور پھر پرواز پوری کرنے کے بعد واپس نیچے اپنے گھر آتا ہے پرواز کے اس عمل میں کبوتر کے پر سب سے بنیادی اور اہم کردار ادا کرتے ہیں کبوتروں کے مختلف نسلوں میں پروں کی بناوٹ مختلف ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبوتروں کی پرواز کے سٹائل میں فرق ہوتا ہے کوئی کبوتر چند گول چکروں میں ہی دیکھتے ہی دیکھتے آسمان بند ہو جاتا ہے تو کچھ بلندی تک جانے میں دیر لگاتے ہیں کچھ کبوتر گول چکروں میں اٹھتے ہیں تو کچھ سیدھے اڑنے کو ترجیح دیتے ہیں کبوتروں کی پرواز میں یہ فرق ان کے پروں کی بناوٹ کی وجہ سے ہے کبوتر فطری طور پر جب اٹھتا ہے تو اپنے پروں کو ہوا میں اوپر کی طرف کھولتا ہے ایسا کرتے وقت باہر کے تین یا چار پروں میں جو گیپ بنتا ہے اس گیپ سے ہوا اندر داخل ہو کے بغل کے پروں کے اندر جمع ہوتی ہے اور پھر جب کبوتر اپنے پروں کو اوپر سے نیچے کی طرف فرق دیتا ہے تو باہر کے پروں کا گیپ بند ہو جاتا ہے اور بغل کے پروں میں جمع شدہ ہوا کبوتر کو اوپر اٹھاتی ہے اور پروں کی حرکت کا یہ مسلسل عمل کبوتر کو ہوا میں انچائی تک لے جانے کا سبب بنتا ہے اسی لئے کبوتر کے بغل کے پر لمبے چوڑے اور جسم کے ساتھ جڑے ہوئے ہونے چاہیے تاکہ بغل کے پروں کے اندر جو ہوا جمع ہو وہ خارج نہ ہو اور کبوتر کو ہوا میں اوپر اٹھنے میں آسانی ہو لیکن اگر بغل کے پر چھوٹے ہوں یا پروں اور کبوتر کے جسم میں گیپ ہوگا تو کبوتر اپنے پر کی مسلسل حرکت سے جو ہوا بغل کے پروں کے اندر جمع کرے گا وہ ضائع ہوگی تو کبوتر کو پرواز میں مشکل بھی ہوگی اور اسی صورتحال میں اس کی انرجی بھی زیادہ صرف ہوگی دوستو ابھی تک ہم نے جو بات کی ہے اس سے ایک یہ بات کلیر ہو گئی کہ کبوتر میں پرواز کا عمل کس طرح وقوع پذیر ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ بغل کے پر کیوں چوڑے اور لمبے ہونے چاہیے اور جسم کے ساتھ جڑے ہوئے ہونے چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا پروازی پر کس طرح کا ہونا چاہیے تو دوستو کبوتر کا پر چمکدار اور ملائم ہو پر کی سینٹر والے لکیر پتلی اور لچکدار ہو پروں میں گہپ نہ ہو بغل کے پر لمبے چوڑے اور جسم کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں پروں کو اگر کھولیں تو یہ ایک لائن میں ہو کبوتر کا اڑان والا پہلا پر سیدھا ہو بغل کا پہلا پر اڑان والے پر سے تھوڑا سا بڑا یا اس کے برابر ہو جب کبوتر کے پروں کو کھولیں تو آخری تین یعنی آٹھوان نوان اور دسوان پر اندر کی جانب ہو کبوتر کے کندوں پر زیادہ گوشت نہ ہو آٹھوان نوان اور دسوان پر یہ تینوں پر اگر لمبائے میں برابر ہیں تو یہ سب سے اچھے پر ہیں ورنہ نوان پر آٹھویں اور دسویں پر سے آدھ انچ بڑا ہو جو کبوتر عام حالت میں کھڑے ہوئے اپنے پر لٹکائے رکھتے ہیں یا پھر وہ کہ جو عام حالت میں کھڑا ہو اور اس کے پروں کی شیپ تلوار کی مانت ہو سب سے اچھے پر جانے جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ پروں کی مختلف ساخت پرواز کے کون کون سے اسٹائل کو ظاہر کرتی ہے جو تصویر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس میں کبوتر کا پہلا پر سیدھا ہے بغل کے پر چوڑے اور جسم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اس کے آخری تینوں پر یعنی آٹھویں نویں اور دسویں اوپر کی جانب کچھ گیپ ہے اور تینوں پر اوپر سے باریک ہیں جس کبوتر کے پر اس طرح کے ہوں اسے ہم تیز پروں والا کبوتر کہہ سکتے ہیں ایسے کبوتر چند منٹوں میں ہی بند ہو جاتے ہیں بہت بلندی میں جا کے پرواز کرتے ہیں اس طرح کے کبوتر نیچے اس وقت آتے ہیں جب ان کی پرواز پوری ہو جائے اس طرح کے کبوتروں کو بہت پسند کیا جاتا ہے یہ کبوتر جیٹ میں شام تک کی پرواز دیتے ہیں ان کبوتروں کے کندے اوپر کو نکلے ہوئے ہوتے ہیں اب آپ ان پروں پہ گوھر کریں ان میں پہلا پر بالکل سیدھا ہے پر نرم اور چمکدار ہیں بگل کے پر چوڑے ہیں اور جسم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں آخری تینوں پر اوپر سے دوسرے پروں کی نسبت باریک ہیں اور نیچے سے یہ پر چوڑے ہیں جو کبوتر اس طرح کے پروں کا حامل ہوگا وہ بہت بلندی میں جا کے آہستہ مطلب سلو پرواز کرے گا اور اوپر سے جب نکلتا ہے تو اس میں اتنی پرواز ہوتی ہے کہ دوبارہ پھر اوپر جا سکے ایسے کبوتر کے کندے اگر گلائی میں ہوں گے تو دورانے پرواز بہت آ جا کرے گا اسی طرح اگر کسی کبوتر کے پر چوڑے اور گول ہوں گے تو اس طرح کے پروں کا حامل کبوتر بہت سست پرواز کرے گا اور اس کی سارے پرواز آنکھوں کے سامنے ہوگی دوستو امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو سے کبوتر کے پر کے مطلق آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں میرے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرتے وقت گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اب آپ سے اجازت چاہوں گا نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی آپ کا ہمشوق پیجن ماستر